اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوں یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تاکہ آپ میری تمام اپ ڈیٹ سے آکا رہیں آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کارے خیر میں شامل ہو سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹیوٹر فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے والی کوٹھی کافی عرصے سے ویران پڑی تھی اس کوٹھی کا مالک باہر کے ملک میں رہتا تھا اس کے رشتہ داروں نے بڑی تگو دو کے بعد بلا آخر اسے فروخت کر دیا جس شخص نے یہ کوٹھی خریدی اس کا نام اسد تھا اسد صاحب ایک کاروباری آدمی تھے کچھ دن کوٹھی کی تھوڑی بہت مرمت میں مصروف رہے کسی سے ملاقات نہ کی البتہ میرے اببو سے سلام دعا ہو جاتی تھی جب ان کی فیملی کوٹھی میں آئی تو خواتین میں میل جول بھڑا اور میری دوستی ان کی بیٹی سمرین سے ہو گئی اس نے بتایا کہ پہلے وہ گاؤں میں رہتے تھے اور اس کے اببو کے کاروبار کی وجہ سے اب وہ یہاں رہائش پذیر ہو گئے ہیں سمرین کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دبائی میں رہتی تھی جبکہ دو بھائی چھوٹے تھے اس نے نویں جماعت میں ہمارے ہی سکول میں داخلہ لے لیا تو میری اس کی دوستی گہری ہو گئی اکثر ہم سکول اکٹھی جاتی تھی اسے ہومورٹ میں دشواری ہوتی تو میرے پاس آ جاتی وہ بہت ہی ملن سال لڑکی تھی تب ہی ہمارے گھر میں ہر دل عزیز ہو گئی خوبصورت تھی اور باتوں میں تو اس کا جواب نہیں تھا سمرین پڑھائی میں تھوڑا کمزور تھی روز کلاس میں اسے ڈانٹ پڑتی کیونکہ گھر میں اسے کوئی پڑھانے والا نہ تھا بھائی چھوٹے تھے تو پڑھائی میں مدد نہیں کر سکتے تھے ایک روز میرے پاس آئی اور بہت پریشان تھی کہنے لگی میں بہت مشکل میں ہوں امتحان ہونے والے ہیں اور میرے ابو ہمیں گاؤں جانے کا کہہ رہے ہیں ہم گاؤں چلے گئے تو امتحان کیسے دے پاؤں گی پہلے ہی ٹیچرز خفا رہتی ہیں وہ تمہیں گاؤں کیوں بھیجوا رہے ہیں وہ آہستگی سے بولی دراصل میرے ابو برے کاموں میں پڑ گئے ہیں گھر میں بھی دعوتیں کرنے رگے ہیں تب ہی ہمارا کوٹھی میں موجود رہنا مناسب نہیں ہے ابو جب بھی کوٹھی میں دعوت کرتے ہیں تو ہمیں اور ہماری امی کو گاؤں جانے کا کہہ دیتے ہیں اور بعد میں پھر خود لے آتے ہیں اگلے دن وہ سکول نہیں آئی ملازم نے بتایا کہ اسد صاحب کی فیملی گاؤں چلی گئی ہے دکھ ہوا کیونکہ دو دن بعد ہمارے امتحان تھے ان کے ملازم سے ہمارے ملازم کی دوستی تھی تو ان کا ملازم اسد صاحب کی گھر کی سب ہی باتیں ہمیں بتاتا تھا ہمارے ملازم سے پتا چلا کہ انکل اسد گھر میں شراب نوشی کی محفلیں جماتے ہیں اس لیے بچوں کو گاؤں بھیجوا دیا ہے گھروں میں اس قسم کی محفلیں نہیں ہوتی لیکن کوٹھیاں چکے ایک دوسرے سے قدر فاستے پر بنی ہوئی تھی اس لیے کوئی نہیں جان پاتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے جہاں ہمارا گھر تھا اس علاقے میں ہر ایک اپنے کام سے کام رکھتا تھا وہاں کے رہنے والے عموماً پڑوسیوں سے بے خبر رہتے تھے کافی عرصہ ایسے ہی چلتا رہا کبھی سمرین گھر رہتی اور کبھی گاؤں چلی جاتی جب لوٹتی تو غیر حاضری کے دنوں کے تمام نوٹس مجھ سے لے لیا کرتی تھی پڑھائی میں بھی میں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی جون تون کر کے وہ دسویں کلاس میں آگئی روتے پیٹتے سالانہ پرچے بھی دئیے مگر گھر کا محول ٹھیک نہ تھا اور کبھی گھر میں رہنے اور کبھی گاؤں چلے جانے کی وجہ سے وہ امتحان کی صحیح تیاری نہ کر پائی اور پاس نہ کر سکی حیرت ہے کہ انکل حصد کو اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی پروانہ تھی اس شخص نے اپنی عادت نہ بدلی وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ ان کی عیاشیوں کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑھ رہا ہے جون جون دولت زیادہ ہوتی جاتی تھی انکل اپنی فیملی سے غافل ہوتے جاتے تھے اب میاں بیوی کے درمیان بھی رنجشیں بھڑنے لگیں سمرین کی زبانی ان کے گھر میں جھگرے ہونے لگیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اسد انکل شراب نوشی میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں وہ رات گئے گھر آتے ہیں روز بیوی سے جگڑا ہوتا ہے زیادہ تر اس بات پر کہ دوستوں کی محافل سجانے کی خاطر بیوی بچوں کو گاؤں جانا پڑتا ہے تو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے اس بات پر آنٹی انکل سے بہت لڑتی وہ اپنے مشاغل جاری رکھے ہوئے تھے اور آنٹی اس وجہ سے سخت ڈسٹرپ تھی کیونکہ نوکر کی زبانی انہیں علم ہو گیا تھا کہ ان کی غیر موجود کی میں غلط قسم کی عورتوں کا بھی آنا جانا رہنے لگا ہے ہمارے ملازم کو ہر بات ان کا ملازم بتاتا اور پھر ہمارا ملازم ہمیں آ کر وہ باتیں بتاتا تب امی نے ایک روز ہمارے ملازم کو ڈانٹا کہ تم بچوں کو ان کے گھر کے حالات مت بتایا کرو یہ غلط بات ہے یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں ہمارا ان سے کیا واسطہ میرے بچوں کے سامنے ایسے تذکرے کرنے سے ان پر غلط اثر پڑے گا امی ہمیں بھی کہتی کہ اپنے ملازم سے بات مت کیا کرو نوکر لوگ ادھر کی ادھر کرتے رہتے ہیں بدقسمتی سے ایسے پڑوسی مل گئے ہیں تو کیا کریں ابو کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے ہم ان سے علچ کر کیوں دشمنی مول لیں خاموشی بہتر ہے البتہ انہوں نے مجھے اپنی دوست سمرین کے گھر جانے سے پھر روک دیا ایک دفعہ سمرین اور اس کے والدہ کو انکل اسد نے گاؤں بھیجوا دیا تو آنٹی دو دن رہ کر لوٹ آئیں یوں اچانک آنے کی وجہ سے آنٹی پر یہ بھیج کھل گیا کہ ان کی غیر موجود کی میں وہ کیسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں جو ہی آنٹی گھر آئیں اپنے کمرے میں ایک دوسری عورت کو پایا سوال کیا تم کون ہو وہ بولی میں تو گھر کی مالکہ ہوں تم کون ہو آنٹی نے بولا گھر کی مالکہ تو میں ہوں دیکھ نہیں رہی ہو میرے ساتھ بچے ہیں تم خود کو مالکہ بتا رہی ہو چلو نکلو یہاں سے وہ عورت دیدہ دلیری سے بولی اگر تم مالکن ہوتی تو میری خاطر اسد تمہیں گھر سے کیوں نکالتے کیا کوئی گھر کی مالکن کو بھی نکالتا ہے اس عورت کے تیش دلانے پر آنٹی کو اتنا غصہ آ گیا کہ جوتہ اتار کر اس پر لپکیں وہ اپنا سارا سامان سمیٹ کر گیٹ کی طرف دوڑی کیونکہ جانتی تھی کہ اسد صاحب کی بیوی یہی ہے اور بچے بھی آ گئے ہیں انکل کو غصہ اس بات پر تھا کہ دستور کے مطابق جب تک وہ بیوی کو لینے نہ جاتے آنٹی کو از خود واپس نہیں آنا چاہیے تھا جبکہ آنٹی اس لیے واپس لوٹ آئی تھی کہ گاؤں جا کر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جہاں علاج مالجے کی سہولت موجود نہ تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا ورنہ وہ بغیر شہر کی اجازت کے گھر واپس نہیں آتی تھی بہرحال دونوں عورتوں کے جھگڑے پر جو شور برپا ہوا وہ لوگوں نے بھی سنا آنٹی اس عورت کو گالیاں دیتی گیٹ تک گئیں غصے میں انہیں خیال نہ رہا کہ اردگرد کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اس بار پڑوسیوں نے اس شور شرابے کو سنجیدگی سے لیا چند قریبی گھروں سے پڑوسی مل کر اسد انکل کے پاس آئے اور کہا یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہاں شریف لوگ رہتے ہیں آپ اپنی اصلاح کر لیں ورنہ یہاں سے چلے جائیں میری دوست سمرین کے والد بہت شرمندہ ہوئے پڑوسیوں کو رخصت کر کے جب گھر میں آئے تو آنٹی پر غصہ کرنے لگے کہ تم نے گیٹ پر کھڑے ہو کر با آواز بلند کیا اولفل بکا ہے ہمسائے میرے دروازے پر شکایت لے کر آ گئے ہیں اس عورت کے بارے میں تم مجھ سے بات کر دیں تم اب اس لائق نہیں ہو کہ میری بیوی رہو غرض انہوں نے آنٹی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا اور آنٹی کو گاؤں واپس بھیج دیا لیکن بچوں کو ساتھ جانے نہ دیا ان دینوں سمرین بہت پریشان رہتی تھی اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے ماں اور باپ دونوں پر اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ بیچاری غم سے نڈھال تھی بھائی پڑھنے چلے جاتے اور وہ تنہائی سے گھبراتی انکل نے اسے اجازت دے دی کہ میرے پاس چلی جایا کرے دراصل ماں کے جانے سے بہت دھکی ہو گئی تھی اور باپ سے خوفزدہ بھی تھی جس نے اس کی بے قصور ماں کو مار پیٹ کر گاؤں بھیج دیا تھا اس جھگڑے کا سمرین کے ذہن پر بہت برا اثر ہوا وہ روتی رہتی اپنے والد کو بددعائیں دینے لگتی میں اور امی سمجھاتی میری والدہ اسے ماں جیسا پیار دیتی تو وہ دوڑی ہمارے گھر آ جاتی وہ بیچاری بیمار ہو گئی تب میرے ابو نے انکل سے کہا کہ آپ بچی کو ہمارے یہاں چھوڑ دیں گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے یہ بیمار ہو گئی ہے انکل نے بھی خود محسوس کر لیا تھا کہ ان کی بیٹی تنہائی کا شکار ہے اس لیے انہوں نے سمرین کو ہمارے گھر رہنے کی اجازت دے دی امی نے سمرین کو تسلی دی کہ بیٹی گھبراو مت چند دنوں کی بات ہے تمہارے والد اور والدہ میں بہت جلد سلا ہو جائے گی اور تمہاری ماں واپس آ جائے گی مگر ایسا نہ ہوا بلکہ سلا ہونے کی بجائے طلاق ہو گئی میری امی نے اس کے بعد سمرین کا بہت خیار رکھا اتنا پیار دیا کہ وہ سنبھل گئی اس نے رونا دھونا بند کر دیا مگر بے حد اداس رہنے لگی اب جب اس کا جی چاہتا اپنے گھر چلی جاتی جب جی چاہتا ہمارے گھر آ جاتی وہ اپنے گھر ہوتی تو منٹ منٹ میں مجھے فون کرتی رہتی ایک روز وہ اپنے گھر گئی وہاں ایک عورت آ گئی اس نے انکل اسد کے بارے میں پوچھا وہ بہت چلاک عورت تھی بہت پیار سے باتیں کرنے لگی اور سمرین کو لبھایا اگلے دن آنے کا کہہ کر چلی گئی سمرین نے باپ کو نہ بتایا کہ کوئی عورت آئی تھی دوسرے روز وہ دوبارہ اسی وقت آ گئی اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے میری دوست کا دل مٹھی میں لے لیا سمرین نے اپنا دکھ اس عورت کو بتا دیا وہ بولی اگر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں اور تمہاری ماں سے ملا دوں سمرین نے کہا تو میں کبھی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی آپ ان کے پاس جائیے اور کہیے کہ مامو کو بھیجوائیں اور آ کر مجھے لے جائیں چند روز بعد وہ دوبارہ آئی اور کہا کہ تمہاری والدہ نے کہا ہے کہ تمہارے مامو نہیں آئیں گے اگر وہ لینے آئے تو بڑا جھگڑا ہوگا اور نہ ہی تمہارے والد کبھی تمہیں ان سے ملنے دیں گے یہ سن کر سمرین رونے لگی تب اس عورت نے اسے گلے سے لگایا اور بہت پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا میں خود تمہاری ماں سے ملی ہوں یہ دیکھو اس نے اپنی انگوٹھی مجھے نشانی کے طور پر دی ہے تاکہ تم اسے دیکھ کر میری بات کا یقین کر لو انہوں نے کیا کہا ہے یہی کہ تم کسی طرح میری بیٹی کو میرے پاس لے آؤ میں اس کی جدائی میں تڑپ رہی ہوں وہ تمہارے بھائیوں کے لیے بھی بہت روتی ہیں لیکن تمہارے لیے زیادہ وہ لڑکے ہیں کبھی نہ کبھی اپنی ماں سے جا کر مل لیں گے مگر تم لڑکی ہو تم کبھی نہ مل سکو گی غرض اس عورت نے کچھ اس طرح سمرین کو شیشے میں اتارا کہ وہ اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی اس عورت نے کہا کہ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا ورنہ تمہارے والد کو اطلاع ہو گئی تو پھر تم کبھی نہ جا سکو گی سمرین بچاری نادان کم عمر تھی اور تنہائی سے اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور بولی میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں گی لیکن جانے سے پہلے اپنی سہیلی سے ملنا چاہتی ہوں یوں وہ دو گھڑی کو ہمارے گھر آئی تھی مجھے صرف اتنا بتایا کہ عورت پھر آئی ہے جو پہلے بھی آئی تھی امی نے اسے بھیجا ہے دیکھو یہ ہے میری ماں کی نشانی واقعی یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس کی والدہ انگلی میں ڈالے رہتی تھی چند منٹ بعد ہی سمرین لوٹ گئی میں نے اسے روکا تو بولی مہمان عورت چلی جائے گی میں ابھی آتی ہوں مجھے کیا خبر تھی وہ آخری بار مجھ سے ملنے آئی ہے ورنہ میں اسے کبھی جانے نہ دیتی صبح گیارہ بجی کا وقت تھا وہ اس عورت کے ہمرا گھر سے نکل گئی اس وقت معلوم ہوا جب شام کو میرے والد کے پاس انکل بیٹی کے بارے میں معلوم کرنے آئے وہ اسے گھر لے جانے آئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ سمرین ہمارے گھر پر ہے میرے ابو نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے ہاں صبح گیارہ بجے صرف دو منٹ کے لیے آئی تھی اس طرح آتی جاتی رہتی تھی اس لیے کسی نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا انکل بیچین ہو گئے نوکروں سے پوچھ گچ کی تو اس نے بتایا کہ فلان عورت دو تین بار آئی تھی میں نے سمجھا وہ عورت آپ کی اجازت سے آئی ہے سمرین بی بی اس کے ساتھ نہ گئی ہو کیونکہ ساڑھے دس بجے صبح وہی عورت آئی تھی انکل اسد نوکر پر برس پڑے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اب بتا رہے ہو اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کیونکہ اس عورت کو کئی بار وہ بچارہ آتے جاتے دیکھ چکا تھا انکل اپنے ملازموں کی کمکلی کا ماتم کرتے رہ گئے خیر اب کیا ہو سکتا تھا اب سمرین کو تلاش کرنا تھا کیونکہ جو عورت اسے لے گئی تھی وہ اچھی عورت نہ تھی وہ تو بس انکل کو پسند آ گئی تو اس سے شادی کا وعدہ کیا اور یہاں تک کہ علماری سے نکال کر اپنی بیوی کے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی اور اب جو دل سے اتری تو منع کر دیا کہ تم سے شادی نہیں کر سکتا اس بات سے اس عورت کو سخت دھچکا لگا پہلے دن وہ اسد انکل کی سنگن لینے آئی انکل خود مل جاتے تو روتی دھوتی اور شادی کے لیے منانے کی کوشش کرتی لیکن انکل نہ ملے تو اسے انکل کی معصوم کمسنگ بیٹی مل گئی وہ انکل کے تجسس میں دو تین بار ان کی غیر موجودکی میں آتی رہی سمرین سے حالات قرید نے اور اس بھولی بھالی لڑکی نے اپنا دکھ بیان کر اپنی کمزوری اس کے ہاتھ میں دے دی تب ہی اس نے سوچا کیوں نہ باپ کی بے وفائی کا بدلہ اس کی بیٹی سے لے لوں یوں وہ ماں سے ملوانے کا جھانسہ دے کر سمرین کو لے اڑی اسد انکل نے کافی تلاش کر آیا مگر اس کا سراغ نہ ملا زیادہ وویلہ نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے ہی انکل بدنام تھے اور اب بیٹی کے گم ہو جانے کی خبر سے مزید بدنام ہو جاتے صرف میرے ابو سے آ کر بپتہ کہیں جانتے تھے کہ یہ سچے ہمدرد ہیں اور سمرین میری دوست بھی ہے انکل نے اپنی سابقہ بیوی اور اس کے بھائیوں کے گھروں میں بھی پتا کر آیا سب نے لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ یہی سمجھے کہ ضرور یہ سمرین کی ماں اور سمرین کے مامووں کا کیا دھرا ہے انہوں نے ہی ان کی بیٹی غائب کرا دی ہے تب انہوں نے اپنے سابقہ سالوں پر بیٹی کے اغوا کا پرچہ گڑوا دیا ادھر وہ عورت انکل کی بیٹی کو لے کر ایسی گندی جگہ چلی گئی جو کسی طرح بھی شریفوں کا محلہ نہ کہلاتا تھا اس عورت نے سمرین کو اپنا نام میلما بتایا تھا پانچ سال تک سمرین کا کچھ پتا نہ چلا اور پھر میری شادی ہو گئی شادی کے بعد میں امریکہ چلی گئی پانچ سال اور بیٹ گئے تب میں وطن لوٹی تو امی کے گھر بھی گئی لیکن کسی نے سمرین کا ذکر نہ کیا میں نے خود اس کے بارے میں پوچھا تو امی نے بتایا کہ انکل اسد تو کب کا اپنا گھر بیچ کر چلے گئے ہیں اور پھر وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے سمرین بھی ابھی تک گمشدہ ہے سمرین کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں انہی دنوں ایک روز جبکہ میں اسے بہت یاد کر رہی تھی اس کا فون آ گیا فون میں نے ہی اٹینڈ کیا تھا میں تو خوشی سے دیوانی ہو گئی اس نے بتایا ایسی جگہ تھی کہ تمہیں فون نہ کر سکتی تھی میں نے کہا اچھا اب تو میرا نمبر مل گیا ہے مجھ سے جلد ملو وہ بولی تمہارے گھر نہیں آؤں گی تم مارکیٹ آ جاؤ اور فلان شاپنگ مال میں صبح دس بجے پہنچ جاؤ مقررہ وقت پر میں شاپنگ مال پہنچ گئی اسے تلاش کرتی رہی خدا خدا کر کے وہ ملی سفید چادر میں لپتی ہوئی تھی تو میں اس کو پہچان بھی نہ پا رہی تھی اسی نے مجھے پہچانا میں سمرین کو گھر لے آئی اور اس سے حالے وال پوچھا اس نے بتایا کہ نیلما مجھے اپنے ساتھ ایک اجنبی جگہ لے گئی میں تو امی سے ملنے کی امید پر نکلی تھی زندگی کا تجربہ نہیں تھا اس عورت نے چکر دیا امی کی انگوٹھی دیکھ کر یقین کر لیا وہ ایسی جگہ تھی کہ کسی سے نہ بات کر سکتی تھی اور نہ ہی نکل سکتی تھی مجھ پر سخت پہرا تھا سب نے یہی سمجھا کہ شاید میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی ہوں گی اور ماموں نے مجھے چھپا دیا ہوگا تاکہ ابباجان لے نہ جائیں لیکن ادھر میں قید میں تھی اور نیلما نے ایسا برا بدلہ میرے والد سے لیا کہ خدا کرے دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے گندی دلدل میں گرا دیا نیلما کے گھر ایک نوجوان آتا تھا خدا جانے وہ اس کا کون تھا پر وہ کہتی تھی کہ یہ میرا بھانجا ہے اس کا نام مشتاق تھا ایک دن مجھے تنہائی میں روتا پا کر اس کو مجھ پر ترس آ گیا اس نے کسی طرح مجھے وہاں سے نکالا اور اپنے دوست کے گھر لے گیا اور دوست نے کہا کہ وہ مجھے پناہ دے کیونکہ وہ مجھے نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ نیلما کو اس پر شک ہو جاتا مشتاق کے دوست کا نام مہربان تھا جس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی جب اس نے مجھے دیکھا تو افسوس کیا اسے میرے پر ترس آیا تو اس نے مجھ سے نمبر وغیرہ لے کر میرے مامو سے رابطے کی کوشش کی جب اس نے فون کیا تو فون ممانی نے اٹھایا بولی ہمارا اب سمرین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے پہلے ہی سمرین کے باپ نے ہم پر پرچہ کٹوا رکھا ہے تو اب ہم زیادہ مسئیبت میں نہیں پھسنا چاہتے آئندہ یہاں فون مت کرنا مہربان کو میں اچھی لگی وہ بڑی حیثیت کا مالک تھا اور شادی شدہ بھی نہ تھا اس نے مجھ سے نکاح کر لیا مجھے کہا کہ یہی حل سب سے بہتر ہے ورنہ یہ دنیا بہت بری ثابت ہوگی تم رل جاؤگی اور برباد ہو جاؤگی میں نے بھی یہی سوچا کہ اسے قبول کرلوں اس کی بیوی بن جاؤں تو عزت سے ماں اور بھائیوں سے مل پاؤں گی اب میں مہربان کی بیوی ہوں وہ اچھا آدمی ہے لیکن ماں سے میں کھلے عام نہیں مل پاتی صرف دو بار ملی ہوں ماں مجھ سے چھپ کر ملنے آئی تھی مجھے کہا کہ تم یہاں خوش ہو اچھی زندگی گزار رہی ہو یہی بہت ہے میرے لیے میرے پاس آوگی تو اسد کو معلوم ہو جائے گا بات کھل جائے گی تو وہ تمہیں کسی بھی طرح ماف نہیں کرے گا سمرین بولی کہ میں نے تمہارا پتہ کر آیا لیکن معلوم ہوا کہ تم امریکہ میں ہو تمہارے گھر والوں سے شرم کی وجہ سے نہ ملی کہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے ابھی پھر مجھے معلوم پڑا کہ تم امریکہ سے واپس آئی ہو تو مجھے دل پر کابو نہ رہا تمہیں فون کر دیا اور خوش قسمتی ایسی کہ تم نے ہی میرا فون ریسیف کیا اللہ نے ہمیں ملانا تھا تو ملا دیا میں نے سمرین کو بتایا کہ تمہارے والد کوٹھی فروخت کر کے چلے گئے ہیں اور پھر کبھی ہمارے محلے میں نہیں آئے اور نہ ابو سے رابطہ کیا نہیں معلوم تمہارا باپ کہاں ہے خیر مدد بعد دیرینہ دوست سے مل کر میں بے انتہا خوش تھی سمرین بھی خوش قسمت تھی کہ گم ہو کر خراب جگہ جانے کے باوجود بھی وہ برباد نہ ہوئی اور اللہ نے اسے اچھا خاون اور اچھا گھر عطا کر دیا ورنہ ایسی لڑکیوں کے نصیب میں ٹھوکرے ہوتی ہیں یا تاریخ رہیں جن پر وہ عمر بھر بھٹکتی رہتی ہیں ہمارے موشے میں ایسے کئی واقعات ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ایسے ماں باپ جو غلط قسم کے کاموں میں مشغول ہوں ناشا کرتے ہوں اور جن کو اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی فکر نہ ہو تو ایسے ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے ان بیچارے بچوں کو ماں باپ کے کیے کی سزا بھگتنا پڑتی ہے اور ان کے مستقبل تاریخ ہو جاتے ہیں موسیقی